مینہ کو تو پولیس جب ہی لے گئی تھی اپنے ساتھ پھر گھر کی خوب تلاشی بھی لی لیکن شاید کچھ ملا نہیں ارے ایسے لوگ چوری کمال گھر پہ تھوڑی رکھتے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے اب تو جب پولیس سے مار پڑے گی نا مینہ کو تو آپ دیکھ لی جگہ خود ہی سارا زیور مجھے لا کر دے دے گی میں اپنا سارا زیور نا ان مامو بھانجی سے نکلوا کر رہوں گی بخشوں گی نہیں میں نے دیکھ لی جگہ صحیح ایسے وہ بیزتی ہوئی ہوگی ان کی تماشا بنا ہوگا محولے کے آگے پورے خاندان کا نہیں کافی معمولی حیثیت کے لوگ ہیں کہ کوئی زمانت تو کرانے سے رہے جنید کو اگر رحم آجائے تو الگ بات ہے تمہارا بھائی ماشاءاللہ ہمدردی کا جذبہ کافی ٹھیک تھاک ہے اس میں اور یہ تو ہے بھی سسرال کا معاملہ نہیں کیا باتا کوئی فیور دے دے ان کو ارے اب کہاں کی سسرال مینہ کا قصہ ختم جنید کی زندگی میں اب مینہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے میں تو اب جلد دس جلد حسن آرہ کو جنید کی دلہن بنا کر لے آؤں گی اور جنید کیوں چوروں کی زمانت کروانے لگا اس گھر سے مینہ کے لیے اب طلاق نامہ جائے گا دیکھ لیجئے گا چوری ہیں چور تو ہیں چوری ہوئی ہے مجھے بہت افسوس ہے تمہارے زیور چوری ہونے کا ساری زندگی لگا کے تم نے جمع کیے تھے اور ایسے ہی کوئی اٹھا کے لے گیا پل بھر میں ملتا خوف خدا تو ہے ہی نہیں نا لوگوں میں میں نے بھی مامو بھانچی کو ساری عمر سلاخوں کی پیچھے نہیں بھیجوا دیا نا میرا نام بھی صفینا نہیں دیکھ لیجئے گا آپ شاکیل صاحب تک پتہ نہیں اس پولیس والے کا نمبر کہاں چلا گیا تھی دیر سے ڈھونڈے جا رہی ہوں یہ لاؤتی ہے اوکے پیس آج کا دن کتنا اچھا گزرا ایک دو دن اور اگ جاتے تھوڑا گھوم پر لیتے تو اور اچھا لگتا کام کا ٹرپ تو اسی طرح ہوتا ہے اس میں کام کنجائش نکلتی ہے سایرو ٹریکی میں تو تھک گیا ہوں بہت پسے فلائٹ بھی ڈیلے ہو گئی تو کل آف ہے نا کل ریسٹ کرنا میں آنگی لنچ بنا کرنے کے اور سفین ہاں پیسے گی نا کچھ نائی بنائیں کیونکہ کچھ خاص تو بناتی نہیں ہے اوہ میں کل آف کرنے کے زیادت نہیں ہے ہسنا میں اسے پہلے بھی کیا چکا ہوں اب کیا کروست رہا ہوں ایسا بھی منہ کے جانے کے بعد میں بہت پریشان ہوں موسیقی 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 شاکیل صاحب ذرا جنید کو فون ہی ملا لیجئے فلائٹ کا ٹائم تو کب کا ہو گیا ہے وہ ابھی تک آیا ہی نہیں ٹائم ہو گیا ہے تو آنے والا ہی ہوگا کوئی بچہ بچہ تو نہیں ہے نا جو گم جائے گا اور ویسے بھی اس کے ساتھ وہ بھی تو ہیں حسن آرہ پاسبان اقل بن کے شکیل صاحب آپ کا مسئلہ کیا ہے میں بڑے عرصے سے نوٹ کر رہی ہوں کہ جہاں حسن آرہ کا ذکر آتا ہے آپ فوراں اس پر نکتہ چینی شروع کر دیتے ہیں حالانکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت حسن آرہ میرے لیے بہت اہم ہے جو محسوس کرتا ہوں بول لیتا ہوں سیدھا سادھا سا آدمی ہو اچھا شکیل صاحب ایسے بات کر رہا ہوں میں سفینہ پہ جنید آ گیا اچھا بات سنیں کوئی زیوراق کی بات ابھی نہیں ہوگی جو بھی بات کریں گے کل صبح کریں گے سمجھے افینہ نئی نئی بات کا زیادہ اثر ہوتا ہے مطلب رات گئی بات گئی خبر پرانی ہو جاتی ہے نا شکیل صاحب مسلحت بھی ایک چیز ہوتی ہے اب سمجھ گئے نا اپنا مو بند رکھئے گا اسلام علیکم اسلام علیکم جیتے رہو خوش رہو سلامت رہو اسلام علیکم شکیل بھائی آہ والیکم سلام آگے ہیں آہ جی کہاں رہ گئے تھے تم میری تو آنکھیں دروازے پہ لگی وی تھی میں اس قدر فکر مند تھی اتنی دیر ہو گئی آہ ساری بازی فلائٹ ڈیلے ہو گئی تھی مجھ آپ کو بتانا چاہیے تھا بری ساری خیر اب تم خیریت سے واپس آگئے ہو مجھے اتمنان ہو گیا خیر تسلی تو مجھے تھی اس بات کی کہ اس نارہ تمہارے ساتھ ہے آہ جی کوئی کھانے وانے کا بھی پوچھ لو سفر کر کے آیا ہے خدا جانے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں ہاں ہاں میں لگا دیتی ہوں کھانا آری صرف پیٹھیں نہیں نہیں آجی کھانے کی ضرورت نہیں میں نے فلائٹ پر کھا لیا تھا آہ باقی بتائیں ساتھ خیریت تھی پیچھے اللہ کا شکر ہے پس تم چلے جاتے ہو نا گھر سے باہر تو مجھے تمہاری فکر رہتی ہے اب تم آگئے ہو تو مجھے ویت ملان ہو گیا چلے میں آہ بہت تھکے ہوں سونا چاہتا ہوں جاؤ 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 آ کے آرام کرو جاؤ سو جاؤ جاؤ ملتے ہیں پتائی دیتی ہیں پیسے چلے چل کے آرام کر لیں ہاں چلو تم چلو آتا ہوں میں